نور مولانا الشاہ کریم الہسین حاضر امام کی مبارک نام پہ سروات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو اپنے آج واز میں ہماری روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے پیدا ہونے والے ایک بہت ہی اہم سوال پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں امید ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں شاید آپ کو اپنے طور پر بھی اپنے ذہن کو لڑانے کی اور کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آئے دندارو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا ضروری نہیں کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ دنیا ایک معاملہ ہے ایک میسٹری ہے پھر اسرار چیز ہے صدیوں سے مفقرین نے سوچنے والوں نے جو طاقت خدا نے سوچنے کیوں نے دی ہے اس کے مطابق انہوں نے سوچنے کی کوشش کی اور اس دنیا کے اسرار پر سے دنیا کے بھیدوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں صدیوں پہلے معلوم نہیں تھی تو آج معلوم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بہت سے ایسی باتیں اور ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں اور اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کبھی ان پر سے پردہ اٹھ بھی سکتا ہے ہمارا کام غور و فکر کرنا ہے سوچنا ہے تلاش کرنا ہے جس بات کا جواب مل جائے اس سے اپنے زندگی پہ اپنانا ہے جس کا جواب نہ ملے اس میں تلاش کرتے رہنا ہے جنگلہ ہمارے زندگی میں اُبھرنے والے سوالات میں ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں دکھی کیوں ہوتا ہے انسان اس دنیا میں پریشان اور تکالف میں مبتلا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی بھی شاید ایسا آپ کو ملے جو اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ میں پریشان نہیں ہوں یا میں دکھی نہیں ہوں اس کے پوری زندگی کے حالات کی دوران عام طور پر انسان جس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ اس سے سکھی ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے تندورست ہونا چاہیے آرام آسائش زندگی گزارنے چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہر انسان اپنے زندگی کے مرحلے میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہوتا ہے جب انسان دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے اس کا جواز نکالنے کی کوشش کی اس نے سوچا کہ وہ مجھ پہ تکلیف کیوں آتی ہے یا سارے انسانوں پہ تکالیف کیوں آتی ہے یا دنیا میں بری بری ٹریجیڈیز آتی ہے ایسے سے علمیاں پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آخر کیوں ایسا ہوتا ہے جواز نکالنے کے لیے پہلا جواب انہوں نے یہ دیا انسان پہ جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے اپنے قصور سے آتی ہے اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے یہ بات کہہ دینا جتنا آسان ہے سمجھنا اتنا آسان نہیں کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہے نہیں مذہبی نکتے نگاہ سے آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا انسان ہمیشہ سکھی رہتا ہے برا انسان ہمیشہ دکھی ہوتا ہے جو انسان برے کام کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے جو انسان اچھا کام کرتا ہے وہ آرام آسائش شراحت میں رہتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے برا انسان دکھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہوتا ہوگا چونکہ قدرت کا یہ قانون ہے جو انسان برا کرتا ہے وہ برا بھرتا ضرور ہے اس کا جواب ضرور ملتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ اچھا انسان کبھی دکھی نہیں ہوتا یہ بات سمجھ میں نہیں آنے آپ کو دنیا میں سے ہزاروں اچھے انسان نظر آئیں گے ہم میں سب کے سب خراب تو نہیں ہیں ہم میں جتنے لوگ دکھی ہیں بلکہ سب کے سب دکھی ہیں سب کے سب خراب تو نہیں ہیں ہم سب کے سب اتنے بنیوار تو نہیں کہ خدا ہمیں دکھی کرے یا ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی دکھ کمائی ہو تو کہتے ہیں ہاں بھئے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں یا آپ کے خوش فہمی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پچھلے جنم کا کوئی گناہ ہو جس کی سزا آپ بھگت رہے ہو یہ بات بھی کہہ دینا بہت آسان ہے دنیا میں کچھ نوپ تو ایسے گزرے ہو جن کے بارے میں خود خدا نے بھی گیرنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اچھے تھے چلیے ہماری کوئی گیرنٹی نہیں کہ ہم اچھے ہیں یا کم برے ہیں لیکن انبیاء اولیاء ائمہ کتنے بھی دنیا میں آئے پیغمبر امام بڑے بڑے پیر آئے اولیاء آئے وہ تو اچھے تھے وہ تو شریف لوگ تھے ان کی شرافت کی تو اللہ نے گیرنٹی دی ہوئی ہے وہ بیچارے دکھی کس وجہ سے ہوئے وہاں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان پہ جو دکھ آتا ہے انسان پہ جو پریشانے آتی ہے انسان پہ جو علمیاء گزرتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے تو جب یہ واقعہ سامنے آیا کہ بھئی پیغمبر ولی اولیاء نیک آگمی بھی دکھی ہوتی ہے تو وہاں دوسرا جواز پیدا کیا گیا کہ ہاں اگر اپنے کرتود سے تکلیف نہیں آتی تو اللہ تمہیں آزماتا ہے تو گویا انسان پہ تکلیف آنے کی دو ہی صورت وزر آتی یا آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تکلیف میں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے اگر پہلا سوال یا پہلا جواب ہم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور ہم دوسرے کا اطلاق کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں ماضی میں اور حال میں جتنے بھی علمیہ ہوئے ہیں جتنے بھی تریجیڈیز ہوئے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے انسان مارے گئے بڑے بڑے قتل عام ہوئے زلزلے آئے سیلاوہ آئے طوفان آیا ان سب پہ خدا کا ہاتھ تھا اچھے انسانوں پہ جو تکلیف آئی وہ خدا کی مرضی کے مطابق وہ خدا کی پلاننگ کے مطابق تو اس ایکٹ بار سے جن لوگوں نے وہ تریجیڈیز ایگزیکیوٹ کیے ان کو آپ کو دوش نہیں دینا چاہے مثال کے طور پہ پیغمبروں کو اماموں کو پیروں کو اچھے اچھے لوگوں کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائے اس کو جو ہم آج برا کہتے ہیں تاریخ کو یاد کر کے وہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق کیا فیراؤن نے جو کچھ کیا نمرود نے جو کچھ کیا ابو جہل نے جو کچھ کیا ابو لہب نے جو کچھ کیا شمر نے جو کچھ کیا یزید نے جو کچھ کیا ابن زیاد نے جو کچھ کیا ہٹلر نے جو کچھ کیا اللہ کی پلاننگ کے مطابق کیا ان بچاروں کو خامخہ اور برے کیوں کہتے ہیں ان لوگوں کو آپ دوش کیوں دیتے ہیں یہ سوال جب سامنے آتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسان پر ساری تقالب کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ آپ کے دوش کی وجہ سے آئی ہے یا اللہ کے انتہانات کی وجہ سے آئی ہے تسری اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی تیسری وجہ ہم وہ تیسری وجہ دھونکے نکالنا چاہتے ہیں ایک معصوم بچہ ہے اس کی ماں کو اللہ اٹھا لیتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا وہ بچہ کی باقی ماندہ زندگی تکلیش میں مسئبت میں گزارے گا آپ اس کو کیا سمجھائیں آپ جا کر اسے کہتے ہیں کہ بھائے تم نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے تمہاری ماں چلی گئی ایک تو بیچارہ پہلے سے دکھی ہے آپ اس کو مزید دکھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسے کہیں خدا نے ایسا ہی سوچا تھا تاکہ آپ خدا کو زیادہ یاد کرے یہ بڑی عجیب سی واقع ہے کہ دیکھ خدا نہ انسان کو تکالیش میں آزمائش میں مفتلا کرتا ہے تاکہ انسان خدا کو یاد کرے یہ خدا کس کام کا کہ جو ویسے تو ہمیں اپنی یاد نہیں کروا سکتا ہے اس لئے ہمیں مضبور کرتا ہے تکلیش میں مفتلا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں ہاتھ جوڑیں گر گر آئیں اس کے سامنے کہے خدا مجھے اس تکلیش سے آسان کر دے بس میں نے تجھے یاد کیا گویا خدا ہمیں مجبور کر کے ہمیں اپنے قدموں پہ جھکا کے اپنے عبادت کروانا چاہتا ہے ایسا خدا کس کام کا وہ طبیب وہ ڈاکٹر کس کام کا جو پہلے تو ہمارے کھانے میں زہر ملا کے ہم کو بیمار کرے تاکہ ہم جا کے اس کے پاس اس کا اپنا علاج کروائیں ڈاکٹر تو علاج کرنے کے لئے ہوتا ہے بیمار کرنے کے واسطے تو نہیں ہوتا ہے وہ خدا اگر ہمیں تکلیش میں مبتلا کر کے اپنے عبادت ہی کروانا چاہتا ہے اور جب ہم گر گر آ کے اس کے سامنے دعائیں مانتے ہیں تو وہ ہمارے تکلیش دور کر دیتا ہے تو بھائی جب تم ہمارے تکلیش دور کر سکتے تھے تو ہمیں تکلیش میں مبتلا ہی کیوں کیا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے انتہان کے طور پر ہی آتے ہیں تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو تکلیش جو شر اور جو نقصان پہنچتا ہے اس کائنات میں اس کا منبع اس کا سوس بھی خدا ہے گویا آپ اللہ کو صرف خیر یعنی اچھائی کا سوس نہیں کہتے بلکہ آپ اللہ کو برائی کا سوس بھی کہتے ہیں اور اسلام اس بات کو کبھی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ اللہ برائی کا بھی سوس ہے اسلام کہتا ہے اللہ صرف اچھائی کا سوس ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ اس دنیا میں یا اس زمین میں اس کائنات میں کوئی بری چیز نہیں ہے برائی نہیں ہے برائی ضرور ہے برائی البتہ انسان کو پہنچتی ہے اس کا سوس کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی برائی کی تو بات کر لی لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے باقی جتنی بھی تکالیف آپ پہ آتی ہے وہ امتحان کے طور پہ آتی ہے مثلا آج آپ دیکھو ہر آدمی چلاتا ہے چیختا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے جن نظور پہ ٹریجیڈیز گزرتی ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کس حد تک وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے اپنے اندر گلٹی فیلنگ کرتے کہ بھائے ہمیں اس کا جواز تو پیش کرو یا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کونسا گناہ کیا ہے یا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اور سچی بات میں آپ سے کہتا ہوں جب ایسے ٹریجیڈیز سے دو چار ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے آرگیمنٹ سامنے آتے ہیں ان کا بیکڈراؤن دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے کہ بلاخر ہر برائی میں پہنچنے والی ہر تکلیف میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ دنیا پہ پہنچنے والی ہر دو خدا کی طرف سے پہنچتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا رحمان نہیں ہے خدا رحیم نہیں ہے وہ بہت سے ایسی باتوں کے لیے اللہ کو ذمہ دار کھیڑاتا ہے جس کے لیے اللہ ذمہ دار نہیں ہے جو لوگ امتحان کی بات کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں خدا کی دیے ہوئے آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی تو ان پہ اگر تکلیف آئی ہے فکر نہ کرو دیکھو یہ دنیا کی مثال ایک ٹیپسٹری کی طرح دھاگوں سے دن کر ایک تصویر بنائی جاتی ہے آپ جب اس تصویر کو دیکھتے ہیں ٹیپسٹری کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو خوبصورت تصویر آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ اس کے پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں تو انتہائی بھردی نظر آتی ہے کوئی دھاگہ لمبا ہوتا ہے کوئی دھاگہ چھوٹا ہوتا ہے کس کے کلر کیا ہوتا ہے کس کا رنگ کیا ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے آپ اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر دنیا کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جنگل ہے برے انسان عیش کر رہے ہیں اور اچھے انسان تکلیف میں مبتلا ہے یہاں خدا کا کچھ بھی نہیں چلتا لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو خدا کی نظر سے دیکھیں آپ اس کو خدا کی زاویے سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک خوبصورت پلاننگ کے تحق ہو رہا ہے ارے ایسی خوبصورت پلاننگ سے ہمیں کیا فائدہ جس میں ہزاروں انسان کا خون دھولا گیا ہو آپ کہتے ہیں میں خوبصورت سے تصویر بناتا ہوں آپ اس خوبصورت رنگیں تصویر بنانے کے لئے ایک ہزار معصوم بچے کو قدل کرتے ہیں اور ان معصوم بچے کے خون سے آپ کو تصویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کہ اتنی خوبصورت تصویر میں نے بنائی ہے اس تصویر میں کس کو کیا خوبصورتی نظر آئے گی کہ ہزاروں انسان کی جانے ضائع ہوئی ہیں تو اس خوبصورتی میں کیا رکھا ہوا ہے کہ جہاں ہر آدمی کسی نہ کسی تکلیف میں کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے لیکن انسان کو تیم کرنے کے لئے انسان کو خاموش کرنے کے لئے کہا جاتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرے اللہ کی پلاننگ ایسی ہی تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج دنیا جیسی ہے اگر مذہب جو کچھ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں جس طرح ہے اور یہ دنیا جس طرح چلتی ہے دیوائن پلاننگ کے مطابق چلتی ہے آپ مجھے بتائیے آج دنیا جس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے کیا خدا کی پلاننگ ایسی ہی تھی کیا خدا نے اس دنیا کے بارے میں ایسا ہی سوچا تھا جیسی آج دنیا ہوئی ہے کہ ایک ملک میں تو اتنا اناج پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور دنیا میں اناج کی قیمت کو مستحقم رکھنے کے لئے باقی اناج دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اسی دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انسان بھوکا مرتا ہے اسی دنیا کے اندر خدا کی بنائے ہوئی اسی دنیا کے اندر ایک جگہ ایکسس فوڈ ہوتا ہے جہاں مارکٹ کے پرائس کو اپنے لیول پر رکھنے کے لئے زائع کر دیا جاتا ہے زخیرہ کیا جاتا ہے لیکن غریب ملکوں کو نہیں دیا جاتا ہے جہاں لوگ بھوکے ہیں ننگے ہیں پیاسے ہیں ایک ملک ہے کہ جہاں وزن گھدانے کی ضرورت پیش آتی ہے ایک ملک ہے جہاں انسان کو مٹھی ورچاول بھی نصیب نہیں ہے ایک جگہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے دنیا کے سارے آرام سارے آشائش اس کو میسر ہے اور دوسرا علاقہ ہے جہاں پوری زندگی انسان دنیا میں گزارتا ہے تو بیسک نیسسٹیز دنیا کے اس کو نصیب نہیں ہوتی کیا خدا نے یہ دنیا ایسے ہی پلان کی ہوئی تھی کیا خدا کی یہی پلاننگ تھی آپ کہیں گے نہیں خدا نے تو ایسا نہیں سوچا تھا خدا نے تو انصاف کرنے کا سوچا تھا لیکن انسان نے دنیا ایسی بنا دی بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں دن دار اگر آپ مجھ سے اس جملے میں اتفاق کرتے ہیں کہ انسان نے دنیا کو بری بنا دی ہے خدا دنیا کو ایسا نہیں بنانا چاہتا تھا تو آپ مجھ سے اس بات پر اتفاق کریں کہ دنیا میں بہت سا کام ایسا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو خدا خود کچھ کرنا چاہتا ہے انسان کچھ کر دیتا ہے میں اس نقطے کو مزید آگے بڑھاؤں گا میں وہ نقطہ ختم کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات نکلی تھی کہ جو لوگ ہمارے سوالات کا جواب دے کر ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تو یہ تصویر کی مثال دیتے ہیں دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا آپ کو دکھ میں تکلیف میں مسائل میں اس لئے مبتلا کرتا ہے کہ آپ میں حلیمی آئے آپ میں آجزی آئے آپ میں انکساری آئے آپ میں انسانیت آئے آپ جو باتیں صدیوں میں نہیں سکھتے ہیں وہ باتیں تجربات اور تکلیف آپ کو دو چار دن کے اندر سکھا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خدا کی طرف سے یہ باتیں جو تم پہ ڈالی جاتی ہے تم ان کو قبول کرو اور اس کے بارے میں سوال نہ کرو تمہیں خدا سکھاتا ہے کیا سیکھ لیا ہم نے خدا ہمیں سکھاتا ہے صدیاں گزر گئی زمین پہ تکلیف برداشت کرتے کرتے کتنے لوگوں نے سبق حاصل کیا اس سے ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جس انسان پہ تکلیف اور مصیبت آتی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کے پیچھے جو حکمت ہے چونکہ تم نادان ہو تمہارے پاس علم نہیں ہے تمہارے پاس گناہ نہیں ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو اس کے مثال تو ایک آپریشن ٹیبل کی طرح ہے مریض پڑا ہوا ہے ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے اور تم باہر سے دیکھتے ہو کبھی یہ کارتا ہے کبھی وہ کارتا ہے کبھی یہ نہ لگاتا ہے کبھی وہ سوی لگاتا ہے باہر سے دیکھنے والا سمجھے گا ایک ظالم انسان یا کچھ ظالم انسان ایک مظلوم کو زبا کر رہے ہیں اس کو عذیت دے رہے ہیں اس کو ٹورچر کر رہے ہیں لیکن تم کو کیا پتا اگر تم ڈاکٹر ہوتے اور تمہیں آپریشن کی حقیقت معلوم ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ اندر وہ چار پانچ آدمی مل کر ایک انسان پر جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بھلائی کے واسطے کر رہے ہیں اس لیے خدا ونطالہ کی طرف سے تم پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ آزمائش ہے جن دارو آپ یہ تاثر نہ لیں کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزمائش نہیں ہے دنیا پر جو نکتہ میں آج کے واسم ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے اس کے تین سورسز ہیں دو نہیں بلکہ تین سورسز ہیں ایک اس کے اپنے کرتود کی وجہ سے آتی ہے اس میں تو کوئی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اگر آپ میں بری عادتیں ہیں خدا نخواستہ تو آپ کی صحت خراب ہوگی آپ کے کاروبار پہ اثر پڑے گا آپ کے صحت پہ اثر پڑے گا ملازمت پہ اثر پڑے گا فیملی لائف پہ اثر پڑے گا عمدنی پہ اثر پڑے گا آپ کے خاندان پہ پوری تکلیف آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے آپ اگر اچھا بن کے چلتے ہیں تو سماج میں آپ کی عزت ہوتی ہے آپ کا نام نمود بڑھتا ہے یہ سمپل کارڈن ایفیکٹ کی بات ہے جس پہ جس کا اثر ہم پہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم پہ جو تکلیف آتی ہے اس کا کچھ حصہ ایک سورس یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں دوسرا سورس اس کا یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آتی ہے لیکن قدرت کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور انڈیویجل چیزوں میں نہیں آتی ہے میں اتفاق کرتا ہوں خدا خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں خدا خود کہتا ہے میں تمہیں جان مال میں نقصان دے کے آزماتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس انسان پہ جو تکلیف جو بیماری جو آفت آئے آپ کہہ دے خدا اس سے آزماتا ہے خدا تو فرماتا ہے کہ آزمائش یہ پوری زندگی ہے خدا صرف تکلیف دے کے نہیں آزماتا یہ بھی یاد رکھئے خدا راحت دے کے بھی آزماتا ہے خدا فرماتا ہے میں تمہیں مال دے کے بھی آزماتا ہوں میں تم سے مال لے کے بھی آزماتا ہوں لیکن جب خدا مال دیتا ہے اس کو تو آزمائش کوئی نہیں کہتا جب خدا لے لیتا ہے آپ کہتے ہیں خدا نے ہم کو آزماتا لیا جب آپ صحتمند ہوتے ہیں آرام سے ہوتے ہیں خدا یاد نہیں آتا لیکن جب تکلیف ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے کوئی کہہ دے خدا نے پتہ نہیں کیا خدا پہ ہو گیا ہے اس پر میرا ہی عجلس مل گیا سارے مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی ہیں خدا فرماتا ہے کہ انم اموالکم و اولادکم فتن تمہارے مار تمہارے اولاد یہ زمین یہ پوری دنیا تمہارے زندگی پوری ابتلا ہے پوری آزمائش ہے یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے جو سانس خدا نے ہمیں دی ہے جو محلق خدا نے ہمیں دی ہے زمین پہ گزارنے کے لئے وہ سارے کے سارے آزمائش ہے ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا سلات کا حکم دیا مال قرآن کرنے کا حکم دیا صبح اٹھ کے بندگی کا حکم دیا اچھا کرنے کا حکم دیا برا کرنے کا مناقیہ یہ سارے کے سارے آزمائش ہے آزمائش صرف تکلیف کو نہیں کہتے ہیں خدا آزمائش راحت کے ذریعہ بھی کرتا ہے تو کچھ تکلیف اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے کچھ تکلیف خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے آزمائش کی وجہ سے آتی ہے جس پہ سبر کرنا چاہیے تیسری تکلیف تیسرا سورس جو بہت ہی بڑا سورس ہے اور جس میں جتنی تکالیف ہماری آتی ہے اس کی مجوریٹی وہاں سے آتی ہے وہ ایک ایسا سورس ہے جس کو آپ فطرت کہتے ہیں جس کو آپ نیچر کہتے ہیں جس پہ نہ ہمارا قابو ہے نہ اس پہ اللہ کا قابو ہے آپ کہیں گے کہ یہ بات تو ہم نے آج پہلے دفعہ آپ سے سنی کہ فطرت جس پہ خدا کا بھی قابو نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو فالو کرنے کا خدا بھی پابند ہوتا ہے کچھ لاؤز ہوتے ہیں نیچر کے قدرت کے خدا نے کچھ لاؤز بنائے ہوئے ہیں اس قانون کا خود خدا بھی فالو کرتا ہے خدا بھی اس پہ عمل کرتا ہے میں نے پہلے بھی ایک مثال دیا اور بھی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کیا زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے کیا زمین پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں کیا زمین پہ وہ کام نہیں ہوتے جو خدا چاہتا ہے یا زمین پہ وہ کام نہیں ہوتے جو خدا نہیں چاہتا ہے کیا خدا چاہتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے خدا فرماتا ہے جھوٹ نہیں بولو تکلیف مد دو غیبت نہ کرو تجسس نہ کرو فتنہ نہ کرو ایک دوسری کا مال نہ خواہو ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ خدا ان چیزوں سے نفرت کا اضار کرتا ہے کرتا ہے پھر بھی یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں خدا مفسدین کو پسند نہیں کرتا خدا ظالمین کو پسند نہیں کرتا خدا بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا خدا پسند کرے یا نہ کرے یہ لوگ زمین پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں جب کسی پہ مسئبت آئی کسی پیغمبر پہ مسئبت آئی خدا نے فرمایا صبر کر ان اللہ مہا صابرین جب خدا فرماتا ہے صبر کر تو خدا کیا کہنا چاہتا ہے آج میں مسئبت میں ہوں کوئی پیغمبر ہے تکلیف میں ہے بیماری میں ہے آج میں کہتا ہے خدا یا میں بیماری میں ہوں مجھے اس سے عذاب کر خدا کہتا ہے صبر کر یعنی سوری اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا بعد میں دیکھا جائے خدا یہ کہتا ہے کہ بھئی صبر کرو اس وقت جس حال میں ہوں اسی حال پہ صبر کرو میرے قانون کے مطابق کام کرنا ہو قدرت کے کچھ قانون بنے ہوئے ہیں قدرت کے کچھ لاؤ بنے ہوئے ہیں اسی لاؤ کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے گریویٹیشن گریویٹی کا قانون ہے زمین پہ کشش ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیارے موگ کرتے ہیں ایک نظام چلتا ہے آپ نے عمارت بنائی آپ خود زمین پہ چلتے ہیں آپ کا سارا منصوبہ زمین پہ رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ زمین اس کو پکڑ کے رکھتی ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان برا ہے وہ تو اس قانون کے تحت آوے جو انسان اچھا ہے اس پہ یہ قانون کا اطلاق نہیں ہوئے آپ دسویں منزل سے چھلانگ مارے اور یہ کہے کہ میں اچھا آدمی ہوں مجھے نہیں لگنا چاہیے تو پتا چل جائے گا آپ چھلانگ ماریے اوپر سے آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں تیسزار فٹ کے بلندی پر آپ کا جی چاہا کہ آپ سیر کریں آپ نے کہا میں اچھا آدمی ہوں آپ دروازہ کھول کے باہر نکل جاتے ہیں سیر کو کہ ابھی گریوٹی کا قانون تو ہے لیکن میں تو اچھا آدمی ہوں میں تو نیک آدمی ہوں مجھ پہ اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تو کیا خدا یہ کہے گا یہ میرا اچھا انسان ہے یہ میرا مشنری ہے یہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے ہواہ مولک رہنا چاہیے نہیں جو قانون بنایا گیا ہے فطرت کا اس کو خدا بھی فالو کرتا ہے اس کو انسان بھی فالو کرتا ہے آج میں اپنا آواز یہاں بند کرتا ہوں انشاءاللہ اسی دوسرے سورس کے بارے میں کہاں سے تکالیف آتی ہے اور جب تکالیف آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا کس طرح اس کو ٹیکل کرنا انشاءاللہ کل کے آواز میں عرض کروں گا